بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا دوست بشار تلی ایک نئی بزنس ویڈیو کے ساتھ ایک نئی بزنس آئی ڈی ایک ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہیں آج ہم آہیں شاہد محمود ایڈوکیٹ صاحب کے پاس ان کا یہ بزنس ہے بیگراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے آسٹر اور لارب انہوں نے مرگیاں جو ہیں پالی ہوئی ہیں ان کا یہ انڈے کا بھی بزنس ہے ان کا یہ چوزے کا بھی بزنس ہے ہم ان سے انشاءاللہ پوچھیں گے کہ اگر کوئی بندہ یہ بزنس کرنا چاہتا ہے آسٹر اور لارب مرگی کا تو وہ کہاں سے سٹارٹ کرے کتنے مطلب اس کے پاس انویسمنٹ ہو یا کتنی مرگیوں سے وہ سٹارٹ کر سکتا ہے جی اسلام علیکم سر والیکم اسلام کیا حال جالنجی اللہ کا شکر اچھا سر جس بندے نے یہ سٹارٹ کرنا ہے مطلب آج کا یعنی دوزار اکی فروری کا یہ منتھ جا رہا ہے اگر کس بندے نے سٹارٹ کرنا ہے یا کوئی بندہ شوق رکھتا ہے تو اسے کتنی مرگیوں سے یہ سٹارٹ کرنا چاہیے یا مطلب کتنے چوزے لے کے وہ سٹارٹ کرے یہ آسٹر اور لارب کا بزنس ہے جو آج کال آسٹر اور لارب کا ہے نا جی اس میں کم از کم جو اگر سٹارٹ لیا جائے تو کم از کم سو بریڈر آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ٹھیک اگر اس کی زیادہ کپیسٹی ہے تو پھر وہ اس کو دو سو تک اس کو بڑھا لے ٹھیک فارغزم پر چلیں ہم لگاتے ہیں کہ سو سے ہم نے سو مرگی سے سٹارٹ کیا تو اس کے بعد اس کا جو ہے وہ بزنس کا بھی سٹارٹ ہوگا یعنی کہ وہ انڈے زیادہ سیل کرے اس کو کیا ڈبائز دیں گے یا وہ اپنا جو ہیچنگ کرا کے ان کے جو ہے وہ چوزیں سیل کرے ہیچنگ کے لیے تو اس کو پھر لیدہ سسٹم لگانا پڑے گا تو اگر وہ اس کے پاس سو بریڈر ہیں ہاں جی تو یہ اس کی جو انڈے کی جو ریشو ہے وہ تقریباً نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ ہے اگر آپ کی کیر اچھی ہے تو اس کا جو مارکیٹ میں اس وقت انڈا جو سیل ہو رہا ہے وہ تقریباً فورٹی فائی سے لے کر ایٹی روپیز تک ہوتا ہے اس میں انڈے کی گریڈنگ آتی ہے کہ انڈا کتنے گرام کا ہے اچھا سر اس کا جو چوزہ ہے یعنی کہ ایک دن کا دو دن کا یا ایک منت کا لگا لیں وہ کتنے کا مطلب دے سکتے ہیں یا ہم سیل کر سکتے ہیں وہ ڈے وان اولڈ چوزہ جو مارکیٹ میں اس وقت ریٹ چل رہا ہے اس میں جو ہے وہ ایک سو پچیس روپے سے لے کر ایک سو پچاس تک ہے اس کے بعد ہفتے کا جو چوزہ ہے وہ پھر دو سو روپے پہ چلا جاتا ہے اور دو ہفتے کا چوزہ ہے وہ اڈھائی سو پہ چلا جاتا ہے پھر تین ہفتے کا جو چوزہ ہے وہ ساڑھے تین سو روپے پہ چلا جاتا ہے جو چوزہ ہے وہ چار سو روپے کا وہ مطلب چلا جاتا ہے اس طرح جس طرح ہفتہ اوپر جائے گا تو اس کا ریٹ بڑھتا جائے صحیح 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 صبر جس نے چلیں سو سے یہ سٹارٹ کرنا ہے سو مرگیوں سے تو اس کو یہ نہیں ہو چاہیے کہ مطلب کوئی چھوٹی سی مشین وغیرہ لے لے ہیچنگ کے لیے اگر کوئی اس طرح کا ہو تاکہ وہ چوزے بھی سیل کر سکے آج کل مارکیٹ میں بہت ساری جو انکیو بیٹر ہیں وہ پچاس ایک سے لے کر تقریباً پانچ سو ایکس تک یا ون تھاؤزنڈ ایکس تک ملتی ہیں پھر اس کو جو ہے کم از کم جو ہے وہ ون تھاؤزنڈ ایکس والی مشین جو ہے وہ لے گا تو پھر اس کے انڈے کا وہ سرکل چلے گا سر اگر آپ سے کسی نے انڈے لینے ہوں یا فارک ایزمپل کسی بائی نے اگر سٹارٹ کرنا ہے یہ بزنس وہ سب سے پہلے اس کو سوچ یہ آئے گی کہ ہم نے یہ مال کہاں سے لینا ہے فارک ایزمپل انڈے لینے ہیں بچے لینے ہیں یا بڑی مرگیاں آسٹرالورپ لینے ہیں تو اس کے لیے آپ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے کونٹیکٹ کر کے وہ ساری ہر چیز مطلب آپ سے لے سکتا انڈے چوزے بچے وغیرہ یعنی بلکل وہ ہم سے بھی لے سکتے ہیں دوسرا اگر وہ مارکیٹ سے اگر لینا چاہیں ہم تو ان کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آج کل جو لوگ ہیں آسٹرالورپ کا چونکہ کافی جو ہے وہ بزنس بڑا ہوا ہے ہر آدمی جو ہے وہ آسٹرالورپ کے پیچھے ہے ہم تو کچھ لوگ جو وقتی طور پر اس فیلڈ میں آتے ہیں ہاں جی تو وہ آج کل کیا کرتے ہیں کہ گولڈن مصری میں سے جو بلیک مرگیاں ہیں وہ سستے داموں لے کے ان کے ساتھ آسٹرالورپ کے جو میل جو کے سستے ملتے ہیں ہم وہ لگا کے پھر اس کا انڈا سیل کرتے ہیں سیئی 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 یا ہیچنگ والے ایسے انڈا لیتے ہیں اور اس کو آسٹرالورپ کر کے بیچ کریں یعنی کہ اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلے تو ان کو خریدتے وقت ان کا فام وزٹ کرنا چاہیے بلکل 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 اور ان کے بریڈر دیکھنے چاہیے کہ آیا یہ انڈا کہاں سے لیتے ہیں اور ہیچنگ کہاں سے کرواتے ہیں ٹھیک ٹھیک تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کیونکہ پھر آپ نے اس کو جو پانچ چھ مہینے منت کرنی ہے وہ آپ کی ضائع جاتی ہے چونکہ جب آپ سے مال کسی نے خریدنا ہے تو اس نے پوری جو ہے اس کی تحقیق کر کے لینا ہے اس لیے ان کو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ہم جو ہے نا اس چیز پہ پیورٹی پہ اور ان کی جو ایگز کی پیورٹی اور ان کی چوزے کی پیورٹی پہ ہم نو کمپرومائز کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے آسٹرول اور میرا چوزہ ما شاء اللہ پنجاب میں پورے میں شہروں میں جا رہا ہے تو اس میں ڈیوان اولڈ بھی جا رہا ہے میرے ایگز جا رہے ہیں پشاور میں جا رہے ہیں اپتاباد میں جا رہے ہیں سوات میں جا رہے ہیں تو آپ اپنا پلیز نمبر منشن کر دیجئے تاکہ آپ سے لوگ جو ہیں وہ آہ باتچیت کر کے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں زیرو تھری ہنڈرل جی سیون ٹو سکس ٹو فور تھری ایٹ میں انشاءاللہ سکرین پہ منشن کر دوں گا نمبر ان کا اور ڈسکرپشن میں بھی ہم انشاءاللہ نمبر جو ہیں وہ دے دیں گے آپ ان سے باتچیت کرے کے یعنی کے مکمل جو ہے وہ بزنس کے بارے میں گائیلین حاصل کر سکتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بزنس یعنی کے اپنا آہ چلا سکتے ہیں اچھا سر اگر کوئی بندہ جس کے پاس تھوڑا یعنی کے یہ جگہ نہیں ہے یا مطلب آہ جگہ کی کمی ہے تو گھر میں وہ مطلب آہ اتنی یعنی کے سو سے یا پچاس رکھ کے اپنا آہ بزنس یعنی کے سٹارٹ کر سکتا ہے ہاں اس کے لیے کم از کم اس کو جو تین مربع فٹ آہ ایک مرگی کے اساتھ سے اس کو جگہ بنانی چاہیے ہاں تو پھر وہ اپنے گھر میں رکھ کے اس کو بہترین طریقے سے اپنی سبزیوں کے ویسٹج ڈال کے نیچرل وہ اس میں چیزیں ہیں دیسی گھر کی وہ بھی ڈال سکتا ہے ہاں ہاں تو اگر کوئی گھر میں تھوڑا سہن ہے تو کچھ وقت کے لیے اس کو ان کو کھلا چھوڑ سکتا ہے سیئی 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 تو اس طرح اس کو رکھ سکتا ہے کوئی اچھا ایشو نہیں ہے بس زیادہ ذرا اس کا موسم کا دیکھنا ہے کہ ان کو گرمی میں زیادہ گرمی نہ مطلب لگے اور اس کے لیے کوئی اس کیا وینٹیلیشن کا رکھے یا ان میں کوئی پنکھا بغیرہ لگا دے سردی میں بھی اسی طرح کے زیادہ سردی کے لیے اس کو جو ہے نا پھر اس کو کنٹرول کرے اس کے لیے کوئی ہیٹ دے ان کو ہاں تو بھر میں رکھنا بھی کوئی ایشو نہیں رکھ سکتے ہیں اچھا سر قرآکی آپ نے تھوڑی سی بات کی ہے تو کیا اس سے مطلب آپ نے ویسٹیج کہا سبزیوں کہا ساتھ اور کیا کیا مطلب عام طور پر دینا چاہیے اس نے عام طور پر آپ پالک دے سکتے ہیں جو باجرہ وہ دے سکتے ہیں مکہی کا دلیہ دے سکتے ہیں گندم دے سکتے ہیں چاول دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر امرود ہے وہ دے سکتے ہیں یعنی کہ وہ چیزیں جن میں کیلشیم ہو ویٹامنز ہوں اور پروٹین ہوں وہ چیزیں ان کو زیادہ سے زیادہ نیچرل ہی دی جانے چاہیے ادھروائی تو پھر جو کمرشل فیڈ ہے اس میں آرٹیفیشل ویٹامنز بھی ہوتے ہیں کیلشیم بھی ہوتا ہے اور اس میں پروٹین بھی ہوتی ہے تو اگر نیچرل دے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کی گروتھ بہتر ہوگی اچھا سار ان کو کوئی عام طور پر آپ نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ نیچرل فوڈ پر کوئی بھی اس طرح کا ہونا نہیں چاہیے ویسے کوئی بماری اگر آ جاتی ہے یا اس کے علاوہ اگر آ جاتی ہے یا آنے والی ہوتی ہے تو اس کی کیا ویکسینیشن کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے ان کو ڈے وان اولڈ سے جب چوزہ نکلتا ہے اس کو ایک انجیکشن میرکس کا لگتا ہے اس کے بعد تیسرے دن اس کو انڈی لا سوٹا کیا جاتا ہے انڈی آئی بی ہے ویٹامنز ہیں گمبورو ہے اس کا انجیکشن لگتا ہے تو یہ ایک اس کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں وان منتھ میں وہ مختلف جو ان کی ویکسین ہے وہ کرنا پڑتی ہیں اچھا سیر اگر کسی بندے نے سٹارٹ کرنا ہے پچاس یا سو مرگی سے یعنی کہ تین دن کا اگر وہ چوزہ لے کے سٹارٹ کرتا ہے کام تو کب تک اس کا جو ہے وہ بزنس رن ہو سکے گا کب تک مرگی ہندہ دینے کی اگر اس میں آپ اس کی کیر اچھی طریقے سے کرتے ہیں اور اس کی ویکسینیشن جو ہے وہ پروپرلی کرتے ہیں ٹائملی کرتے ہیں تو یہ ساڑھے چار ماہ میں انڈہ دینا شروع کر دیتی ہے ٹھیک ٹھیک اگر آپ کوئی بیچ میں کوئی ایسی آپ سے کوئی گفلت ہو جاتی ہے یا اس کی کیر اچھی نہیں ہوتی تو یہ آلٹی میٹلی فائی مانس میں انڈہ دینا شروع کر دیتی ہے صحیح یعنی کہ سو مرگیوں سے کتنی پروڈکشن ہوگی انڈے کی اور کتنے میل چاہیے ان کے لیے سو مرگی کے لیے یہ عام طور پر جو ریشو ڈالی جاتی ہے وہ چار ایک کے عصاب سے ڈالی جاتی ہے ایک سو لوگ جو ہے وہ پانچ ایک ہی کرتے ہیں ٹھیک کچھ فارمر ہیں وہ جو دس ایک ہی کرتے ہیں ہم تو اگر پانچ ایک ہی اور چار ایک ہی ریشو ہو تو انڈہ جو ہے وہ بہترین فرٹائل ہوتا ہے جس بندے نے سو مرگی سے یا سو چوزے سے سٹارڈ کرنا ہے اس کو کتنی جو ہے وہ انویسٹمنٹ درکار ہوگی اور جب اس کا جو رن ہو جائے گا بزنس تو وہ کتنے یعنی کہ کما سکے گا اپنے بزنس سے کم از کم اگر وہ سو چوزہ لے کے پالتا ہے تو کم از کم اس کے پاس پچاس سے ایک لاکھ روپیہ ہونا چاہیے تاکہ ان کی وہ ویکسینیشن ان کی فیڈ خوراک وغیرہ کے لیے جو ہے وہ پھر چار ماہ پانچ ماہ کے بعد اس کو اس کی انکامانہ شروع ہو تو سر نے ماشاءاللہ کمپلیٹ آپ کو بزنس آئیڈیا بتایا تو اسی طرح کے ایک بہترین سے اور یونیک سے انشاءاللہ آئیڈی ایک ساتھ بزنس آئیڈی ایک ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ